میرے بچپن کی بات ہے عمر تھی کوئی آٹھ نو سال میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تو ایک بڑی بی کھڑی تھی مجھے کہنے لیں گی بیٹا ادھر آو ان کی گود میں بچہ تھا رو رہا تھا کہنے لیں اس کو درود پڑھ کے دم کرو میں نے درود شریف پڑھا دم کیا میں نے پوچھا اس سے کیا ہوگا کہنے لگیں کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا ابھی یہ سارے نیک لوگ مسجد کے اندر ہیں جب یہ سارے باہر آئیں گے تو اس بچے پہ درود پڑھ کے دم کریں گے یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور واقعی بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں آج جو لائنیں چائلڈ سپیشلسٹ کے باہر لگی ہوتی ہیں بچوں کو لے کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پہلے یہ لائنیں ہمارے بچپن میں مسجد کے باہر ہوا کرتی ہیں مغرب کی نماز کے بعد لائن لگی ہوتی جن کے بچے بیمار ہوتے لوگ نکلتے دم کرتے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں کیوں جب میں نے اس پہ غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی چائلڈ سپیشلسٹ کے پاس بچپن میں گیا ہوں ہمارے دور میں تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں تو اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ لوگ تقسیم کرتے تھے گھر میں تھوڑا سا سالن پکتا لیکن پڑوس میں تھوڑا سا ضرور بھیجا جاتا گھر چھوٹے تھے لیکن دل کشادہ تھے مہمان آ جاتے تو لوگ ایڈجس کر لیتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تقسیم کرتے تھے ایسا کیوں ہوتا تھا کہ سکون کیوں تھا اتمنان کیوں تھا لوگ بیمار کم ہوتے تھے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ لوگ تقسیم کرتے تھے جمعرات ہوتی کوئی ریونیاں بانٹ رہا ہے کوئی جلیبیاں بانٹ رہا ہے کوئی میٹھے چاول پکا کے تقسیم کر رہا ہے ارے تقسیم کرتے تھے سبزی لینے جاؤ تو سبزی دینے والا سبزی دینے کے بعد تھوڑا سا دھنیا پودینہ تھوڑی مرچیں ویسے ہی ڈال دیتا تھا گوشت والا گوشت تولنے کے بعد ایک ہڈی ایک بوٹی ویسے ایکسٹر دے دیتا تھا چاول والا تھوڑا چاول زیادہ ڈال دیتا دینے والا دال تھوڑی ڈال دیتا ہوتل میں گریبی الگ سے مل جاتی تھی اب سب کچھ کمرشل ہو گیا آدھا کیلو کسی سے مانگو تو وہ چار سو گرام دیتا ہے اگر کسی سے ایک پاؤ مانگو تو دو سو گرام ملتا ہے ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے یاد رکھیے اگر آپ کھانا تقسیم کریں گے آپ کا کھانا کبھی کم نہیں آپ کسی کے لیے پانی کا بندوبست کریں گے جہاں پانی نہیں ہے پانی کا انتظام کریں آپ کے گھر کا پانی کبھی کم نہیں ہو اگر آپ لوگوں کے لیے کپڑے کا بندوبست کرتے ہیں سردی میں لحاف کا بندوبست کرتے ہیں آپ کے گھر کی عزت چادر ہمیشہ محفوظ رہیں آپ کے تن کے کپڑے کبھی کم نہیں ہو آپ علم باٹیں آپ کا علم بڑھے گا جو چیز تقسیم کریں گے وہ بڑھتی رہیں گے یاد رکھیے جس کوئے سے لوگ پانی نکالتے رہتے ہیں اس میں تازہ پانی آتا رہتا ہے جہاں لوگ پانی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں جوھڑ بن جاتا ہے کائی جم جاتا ہے اس پانی میں بدبو پیدا ہو جاتا ہے جو مال تجوریاں بھر بھر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں تقسیم نہیں کرتے وہ مال یوں ہی رہ جاتا ہے اچانک جب وہ مال نکالنے کی بات آتی ہے تو مال کے ساتھ ساتھ صاحبِ مال بھی نکل جاتا ہے اس صدمے سے دیتے رہیں آتا رہے گا دیتے رہے گا